سمشکار آپ سبھی کو کروہ چوتھ کی بہت بہت ساری ڈیر ساری شب کامنا ہے 5 منٹ سوری پہ آپ کا سواگت ابھی نندن کر دی ہوں میں اور آج تو پھر بات بنتی ہے کروہ چوتھ سے جوری کہانی کو سنانے کی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ہوسن دوس ڈاکٹر وائرہ کی سادہ سوہاگ سوہاگن رہے ہیں سوہاگ بھاگ آپ کا بنا رہے اور اگر کسی کارن سے آپ کے سوہاگ آپ سے دور ہے یا پریشان ہے یا کسٹ ہے یا تکلیف ہے تو یاد رکھے کہ لائف کے اندر سب چیزوں کا حل ہوتا ہے زندگی ہے چلتی رہے گی جناب اس میں دکھ اور سکھ ملتے رہیں گے لیکن آج کی جو کہانی ہے وہ بھائی بہنوں کی کہانی ہے ساد بھائیوں کی ایک بہن تھی نام تھا ویرا چھیک ہے اور ویرا جو تھی وہ بہت لادی تھی کیونکہ ساد بھائیوں پر ہوئی تھی تو بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے بڑا سوہاگی شالی اس کے لئے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے لڑکا ڈھونڈا اس کی شادی کری شادی کر کے اپنے سسورال گئی تو پہلے کروا چوت میں ہمارے نیام ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے ماہ کے آ کر ہی ورد کھولتی ہے تو بھائی سات ہو گئے اس کو لے کر آ گئے اور بھائیوں نے اس سے دیکھا کہ ہم سارا دن سے کھا پی رہے ہیں سب سے چھوٹی ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہی تو بھائی بڑے پریشان ہو گئے بھائیوں نے کہا کہ بھائی تو ایسا کر کچھ کھا لے تو بھولی کہ نہیں میں تو چاند دیکھ کر کھاؤں گی تو بھائیوں نے آپس میں سکیم لڑائی اور لڑانے کے بعد دور کھیتوں میں جا کر آگ لگا دی اور ایک گولہ لے کر ایک بھائی کھڑا ہو گیا اور دوسرے بھائی نے بھولا ارے آجا آجا چاند نکل گیا تو اپنا ورد کھول لے اس نے بھی بھائیوں کی باتوں میں آ کر اور اس نکلی چاند کو دیکھ کر ورد کھول دیا بھائیوں نے اس کا کھانا لگایا پہلے کھانے میں بال آ گیا دوسرے کھانے کے کور کے اندر فون آ گیا مطلب کی بھائی آپ کے جو پتی دیو ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں اور آو اور آپ کو ملو آ کر کھانا بیچ میں چھوڑا پتی کے پاس پہنچی تو اس کے پتی کو کاٹے والی بیماری ہو گئی تھی ڈاکٹر نے ویہت نے بھولا کہ کاٹے والی بیماری ہے اور تم نے جو ہے کچھ گلتی کیے ورد میں تو پندیت کے پاس کی پندیت نے کہا کہ تم نے جو ہے چوت کا چاند جو ہے وہ دیکھے بینا ورد کھول دی اب بھائی بھی نظرے چھپا کر کھڑے ہو گئے معافی مانگنے لگ گئے انہوں نے بولا تو پورے ایک سال چوت کے ورد رکھو اور ہر چوت پر اپنے پتی کا کاٹا نکال دی رہو ایک ورش پورا ہونے پر تمہارے پتی دیف صحیح ہو جائیں گے جب تک یہ بھی ہوشی رہیں گے اس نے بولا ٹھیک ہے وہ پورے گنپتی مہاراج کے ورد رکھنے لگی ان سے معافی مانگنے لگی چوت کا ورد گنپتی کا ہوتا ہے اور ویرہ کی کہانی سننے لگ گئی ایک ورش پورا بھی تھا ہر بار وہ ہر مہینے اپنے پتی کے کاٹے نکال دی رہتی ایک ورش پورا بھی تھا ایک ورش بعد صرف اس کے پتی کی آنکھ میں دو کاٹے رہ گئے تھے جسے اسے نکالنا تھا اور اس کے پتی کو ہوش آ جانا تھا اس نے اپنی کامولی سے کہا کہ میں بزار جا رہی ہوں اور بزار جا کر اپنے پتی کے لئے کچھ مٹھائی لارے ہوں پھر کہانی سنوں گے اور ان کے کاٹے نکال دوں گے اتنے میں پتنی کے جو کامولی تھی اس کے مند میں لالچ آ گیا اس نے یہ سوچا کہ یہ تو میڈم بہار گئی ہے میں اس کے پتی کے کاٹے نکال دیتی ہوں جب اس سے ہوش آئے گا تو یہ سوچے گا کہ میں نے اس کی سیوہ کری اور میں نوکرانی سے رانی بن جاؤں گی اس نے ایسے ہی کیا جیسے ہی کاٹے نکالے پتی کو ہوش آ گیا پتی نے پوچھا تو کون بولی میں تاسی تو بولا میری بیوی وہ تو شاپنگ کرنے گئی ہے تو بولا میری سیوہ کس نے کی کہہ رہی میں نے کی میرے کاٹے کس نے نکالے بولی میں نے نکالے تو بولا اچھا ٹھیک ہے آج سے میں اپنی بیوی کو تیاغتا ہوں اور تو ہی میری پتنی ہے جب تو نے میری سیوہ کیا جب وہ واپس آئی تو وہ اپنی پتنی کو بڑا کھڑا کھڑا سنانے لگا اس نے بولا کہ تو نے تو میری کوئی سیوہ ہی نہیں کی اور اس نے کری تو جو نوکرانی تھی وہ رانی بن گئی جو رانی تھی وہ نوکرانی بن گئی وہ چھپ رہے اس نے اپنے پتی کو کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد وہ پارک میں جا کر اپنا ورات کھولنے کے لئے کہانی سہیلیوں کو سنانے لگی کھڑکی پہ کھڑے کھڑے اس کے پتی نے سارے سچائیں سن لی کیونکہ ماتا کی اور گنپتی مہاراج کی کرپاوس پر ہوئی اس کا پتی واپس آیا معافی مانگی بولا مجھ سے گلتی ہو گئی اور پھر سے جو رانی تھی وہ رانی بن گئی اور جو نوکرانی تھی وہ نوکرانی بن گئی یہ ہے کروہ چوت کی کہانی اور اگر آپ ورات رکھتے ہیں تو بھی اسے سنیے شام چار بجے کتھا سننے کا پریویدھان ہے اور اگر آپ ورات نہیں رکھتے ہیں تو بھی آپ اسے سنیے زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور زندگی میں آپ صدہ سوہگن رہیں کہ میں آپ سے کام نہ کرتے ہوں اور آپ بڑے بزرگ سب مجھے آشروعات دیجئے کہ میرا صحبہ کے بھاگے بھی صدیب بنا رہے